اہچانا اور ہوتا بھی بیسے اس لیے کہ جہاں نجاستیں ہوں ان کے زہروں میں تحارت سماہی نہیں سکتی ان کے زہروں میں تحارت سماہی نہیں سکتی تھی قدرت نے نجاست کو دور رکھا ہے دور رکھا ہے اور جہاں تحارت تھی بلکل یوں سمجھئے یہ جیسے دو میگنٹ رکھ دیے جائیں یا ایک میگنٹ اس کے ساتھ ایک آئرن لوہے کا ٹپڑا رکھ دیئے جتنا طاقتور میگنٹ ہوگا اُدھری تیزی سے اس ٹپڑے کو اپنی طرف کھائیں جائیں کچھ آسہاب اسی طرح سے تھی کہ بس علی کی مقناطیسیت کا یہ عالم تھا کیا قریب آئے تو کھیچ کے آ جاتے تھے علی سے ہے یا نہیں اور میگنٹ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اسے منسلک کر لیتی ہے تو اپنی طاقت بھی اُدھر دے دیتی ہے کہ سمجھ دیتی ہے یعنی ایک میگنٹ میگنٹ کا ٹکڑا دوسرا لوہے کے ٹکڑے کو آپ لگا دیں وہ بھی میگنٹ بن جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ میگنٹ بننے کی صلاحیت بنی چاہیے صلاحیت ہونی چاہیے تب وہ میگنٹ بنے گا میگنٹ تو بہت بن سکتے تھے لیکن صلاحیت نہیں اور جب صلاحیت نہ تھی تو وہ دور ہوتے چلے گئے اور جن میں صلاحیت تھی وہ قریب ہوتے چلے گئے کوئی سلمان بن گیا کوئی ابوزر بن گیا کوئی مرداد بن گیا سلمان پہتے بار میں یہ شخصیت یہ ہے بھائی کی جو کھنچ رہی تھی میرے عزیزو ایسا نہ تھا کہ یہ ایک ہی جہاں پر رک گئی تھی نہیں یہ نصر میں مقناطیسیت آئی یہ حسین جو کربلا میں آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ جو اصحاب آئے تھے بہتر نگاہِ معصوم میں جسے منتخب کیا تھا اللہ گواہ ہے ان کے اندر وہی صلاحیت تھی وہی صلاحیت تھی اسی طرح سے میگنیٹک پاور پیدا ہو گیا تھا اگر نہ پیدا ہوتا تو آپ یقین جانئے شبِ آشو جب چراغ کو گل کر کے اجازت دیا ہے تو چلے جاتے لیکن چونکہ مقناطیس تھے صلاحیت تھی لہذا عزل سے لٹے رہے کہ آج اگر الگ ہر گئے ان سے تو ہمارا وجود کوئی وجود نہیں ہوگا حسین نے ایسوں کو منتخب کیا تھا میرے عزیزو اور ایسے چاہنے والے کہ اس زمین نے شاید اس سے قیلے کبھی ایسے چاہنے والوں کا وزن نہ اٹھایا ہوگا کہ جس میں چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہنے والا ہو صلاحات دیکھئے ایک ہی صف میں سخت کھڑے ہوئے ہیں ہے یا نہیں جان بھی ایک ہی جگہ کھڑے ہیں حبیر بھی وہی ہیں مسلم ابن عب سجا بھی وہی کھڑے ہوئے ہیں جن دیکھ رہے ہیں زرائر بھی وہی کھڑے ہیں ابو سمائے سمائے سجا بھی وہی کھڑے ہیں اسحاد کی فیرز دیکھتے جائیے سب ایک ساتھ کھڑے ہیں اس روز کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ تم جان ہمارے ساتھ نکڑے ہو تم غلام ہو ہم صحابی ہیں جان تم حبشی ہو تمہارا خون سیاہ ہے ہمارا خون صورت ہے اس لیے کہ ہم عرب ہیں کوئی نہیں کہہ رہا تھا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب ایک جیسے مل کے وہاں آئے ہوئے درہ بار فرمائے آپ میں اور ایک جیسے نہ ہوتے تو فرزند رسول ہر صحابی کے سرانے نہ پہنچتا جب وہ آواز دے رہا تھا جیسے حبوب کے سرانے پہنچے جیسے مسلم ابن آسجا کے سرانے پہنچے جیسے دوسرے صحابیوں کے سرانے پہنچے وہ ایسے جون کے سرانے بھی پہنچے رہا ہوتی آپ نے جون کے سرانے بھی پہنچے ہیں تو یہ جو کربلا میں آئے تھے اللہ کیسے تھے ایسے چانے والے تھے با خدا کہ جب تک جان میں چاند تھی تب تک نہ تو کوئی تیر ادھر آسا تھا اینا کوئی نیزہ خیموں تک آسکتا ہے ایک حملہ ہوا اور جیسے اصحاب نے دیکھا کہ دشمنوں نے مل جن کے حملہ کر دیا ہے اچانک تو جانتے ہیں کیا کیا جو سوار تھے انہوں نے اپنے گھروں پر وہ سوار ہو کے گھوڑوں کو ملا کے کھڑے ہو گئے اور جو پیدل تھے وہ پیچھے کھڑے ہو گئے چانے والوں نے یہ دیکھا کہ جو سامنے سے تیر آ رہے ہیں وہ پھوڑوں کے پیروں سے یا درمیان سے نکل جا رہے ہیں تو سوچیں لے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو گفتگو کرنے لگے کہ کوئی تیر نکل کے اور خیمے تک پہنچ جائے تو اصحاب نے کہا کیا کرنا چاہیے کہا جو ہمارے ساتھ پیدل ہیں وہ جو خالی جگہیں ہیں گھوڑوں کے پرمیان میں اور گھوڑوں کے پیچھے آؤ اپنے اپنے سانووں کو توڑ کر بیٹھ جاؤ تاکہ اگر کوئی نیچے سے تیر آئے تو ہمارے سینوں کو چھلنی کرتے ادھر نہ جانا بتاؤ جب ایسے چاہنے والے ہوں جب ایسے جان دینے والے ہوں تو وہ جس کی یہ جان دے رہے تھے اگر وہ تنہا اور رسلت آخر پر آ کے گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھے کبھی نائی جانب دیکھے کبھی بھائی جانب دیکھے اور دیکھنے کے بعد کہے اے شریف زادو اے میرے چاہنے والوں میں تمہیں آواز دے رہا ہوں یہ ان کی محبت تھی یہ ان کا جذبہ عصار و قربانی تھا جسے حسین ہی آت کر رہے تھے میرے عزیزوں اب یہ وہ شبہ شروع ہو گئی ہے جو حسین کے گھر کے پالے ہوں وہ کا ذکر ہوگا ہر تاریخ ہر جگہ کے لحاظ سے معین کر لی گئی ہے موماً پانچ تاریخ جو ہوتی ہے وہ جناب اونو محمد کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہاں جناب علی اکبر کی شہادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے میرے عزیزوں ماں تم تو ہمیں زندگی بھار کرتا رونا تو ہمیں زندگی بھارا ہے لیکن یہ جو آیاں میں آزا آتے ہیں بس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آرزوں کا اچسا علاوہ ہے جو روما دبا میرے عزیزوں چاہے انہوں محمد کا ذکر ہو چاہے علی اکبر کا ذکر ہو یہ دو کے دونوں بلکہ یہ تینوں زینک کے بیگے تھے جنہوں نے زینک کی آروش پر کرنش پاری لیکن زینک وہ بھوٹی تھی جس نے بھتیجے پر اپنے بیٹوں پر بھوپر بات کر دیا میرے عزیزوں بھوپر 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 ohne محمد نے تھے دی cute ج готовی ہے سوچیے کی پشکے میں جانےidge مری کرتی پہنے پہنے پہنےیا ہوگا جنہوں نے سانے والا اللہ کشم دیں بھائی ہوں گے دراغ نسیلے پہنے پہنے پہر اور سوچو اس بات پر کہ ایسے اپنے بیٹوں کی قربانی دی جا سکتی ہے کون ایسا باپ دنیا میں ہوگا جو اپنے بچوں کو دربتا ہوا دیکھے کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو دربتا ہوا دیکھے سوائے کربلا کے کہیں اوٹ نہیں ملے گا اے ارباب عضا زینب کے دونوں لا لونوں محمد جو زینب کے ساتھ آئے تھے کربلا میں امام صحیح اجازت چاہتے ہیں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ پوری شب ماں کے پاس بیٹھے رہے ماں سمجھاتی رہی جعفر تیار کے لار عبداللہ کے پسر کل ایسا نہ ہو جو تم رہ جاؤ تمہارا بھائی شہید ہو جائے تمہارا محمد شہید ہو جائے بچے جو شد شجاہت میں وقت کی طرح لے کاٹ رہے تھے کہہ رہے تھے اممہ ذرا صبت ہونے دیجئے پھر دیکھئے گا کہ کس طرح سے جعفر تیار کی شجاہت کہ ہم مظاہرہ کرتے ہیں کہا بیٹا دیکھو دریا کی طرح پگر پہنچ جانا تو ایسا نہ ہو کتین دن کے پیاسے پانی پیلو کہا اممہ یہ ممکن ہے بھئیان یہ زمان پیاسا بے پہنچ سکی ہے پیاسی بے ہم پانی پیلے آشور کا ہنگام پا پہنچ جگا عذاب اپنے قربان میں دے چھکے بچے بیٹھے ہوئے ماں نے بلایا بیٹا ابھی تک تم گئے نہیں جان قربان نوسرت کے لئے کہا اممہ جان مادر گرامی کئی بار مامو کے خدمت ناہر ضرور ہے کہ مامو جان اجازت دے دے لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے اممہ آپ سے بارش کر دیجئے ہماری کہ مامو ہمیں اجازت دے دے اللہ نے زہنب سینے میں کھوڑ سر دے ایک بار پیوار دے کہ بھئیہ سے کہتو کہ میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کہ مام خیلے میں آئے بہر کیوں گل آئے گا بھئیہ اے بھئیہ یہ بچے آپ کے راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں نوسرت کرنا چاہتے ہیں بھئیہ کیا زہنب کو سرخ روح دینے کا موقع نہ دوگے کہ محشل میں جب اپا کا سامنہ ہو تو کہیں ایسا لگے زہنب اپنے بچوں کو بچا لیا پھران آم سبا کر دیا گیا اجازت دین بچے تیار ہوئے بھائی عباس موجود تھے بھئیہ دیکھو زہنب کی نشانیاں جا رہی ہے عباس جیسا مام تھا سوار کیا دونوں بچے آئے تین دن کے بھوٹ کو پیاسے تھے بچوں قدر چھوٹا تھا لگتے لگتے کچھ نے فرس پہ کھڑے ہو کے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھتا رہتا تھا اور پھر عملہ کرتا رہتا تھا تگھر اے بھولے والوں اے کھڑا ایسا ہوا گیا کہ جب ان دولوں بچوں نے آواز دی نامی ملت کے لیے آئیے اے اے اربابِ ازا گھوڑے سے زمین پر آگے دشمنوں نے گیر لیا نیزوں سے زخمی ہو رہے تھے اللہ اللہ ابھی عباس موجود تھے قاسم تھے علی اکبر موجود تھے اکبار حسین نے آبان دی بھائی عباس اے بچوں نے آبان دی ہے پیٹا علی اکبر آگے بڑھو اے ابھی سب سے جنازہ لے کے آئے دل چاہتا ہاتھ چھوڑ کے کہوں مولا اے علی اکبر جب آبان دے گے تو کسے بڑھائیں گے نہ اکباس ہوگے نہ قاسم ہوگے کون ہوگا جنازہ اکھانے والا اے اربابِ ازا مقاتل یہ لکھتی ہے کہ جب علی اکبر نے گھوڑے سے گر کے آبان دی تو حسین نے ایک بار کمر کو ٹھوڑ چکی تھی آنکھوں کی بسہارت چلی گئی کہنے لگے اے بیٹا علی اکبار تمہاری بیٹا ہی نے آنکھوں کی بسہارت چھیلی ہے نہ جانے نہ جانے کیسے ایک بورا با جوان بیٹے کی لرشت تقریبی جسم تک پہنچا ہوگا اے اربابِ ازا جب قریب آئے تو عجیب عالم دیکھا کہ علی اکبر درد سے کرا ہوئے بیٹ سرزانوں پہ رکھ لیا میرے دار کہاں تکلیف ہو رہی ہے کہاں درد ہو رہا ہے اس طرح کرا رہے ہو میں ایک بار سینے کی طرف اشارہ کیا رسائن نے سینے باہات رکھا علی غضب ہو ریا کہنے لگے میرے نہا تیرے سینے میں بچی کا پھل لگا ہوا ہے اے عزیزو اکبار نجکتا روکی جا یا علی کہتے جو بچی نکالی تو خون کا فوق بارا پھوٹا علی اکبر اے عید اگل میں رہے حسین جوان بیٹے کو دیکھتے رہے ہائے 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 حسین کا غب ہے جوان کی لاؤں انہوں لیلہ جو انہوں لیکھ راج ہو رضا میں قلوائی بازن میں قبلائی بان نے بھلے تجھے باؤستہ پھے انہیں مجلوم ہیں رکھے اکربہ اللہ کی انہیں شہدائی رکھے اکربلاکہ ان کے تصدق سے ان کے توسل سے حسیل کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں دنیا کے جس جس بوشن ہو میرے مالی انہیں تو اپنی حفظ و امان میں رکھ رہے میرے مالی ان کی عزت و عابر کی نگاہ بانی فرمان میرے مالی اس دنیا میں رہتی دنیا میں اہل بیت کے دامن سے متمسک رکھ اور جب دنیا سے اٹھیں میرے مالی دونی کے دامن سے متمسک رکھیں کریم اپنی آخری حجت کے ظہور میں دادی ربنا پاک بلدی مادم حسین یا حسین